اپتدا ہے اس رب زلجلال کے ببرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سامین کو اے شوائس میں ہش شامدید ناظرین آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یومِ اشورہ یعنی دس محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے محرم الحرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا دس محرم کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس محرم کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں سیدہ ربعی بنت محبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتی ہیں کہ ہم اشورہ کے دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے انہیں ہم اون کا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے یہاں تک کہ افتار کا وقت آ جاتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو یوم اشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دین ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فیرون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بھی اس کا حکم دیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یومِ اشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق تا فرمائے آمین امید ہے سامین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا جزاک اللہ